صبح کے چھے بج رہے ہیں اور یہاں پہ میں وک کرنے آیا تھا وک کرتے کرتے ایک دماغ میں کتاب یاد آگئی میرے سوچا شیئر کر دوں مائنڈ نیور سٹاپس یوں نو کتاب کا نام ہے ایسی پسنیلٹیز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا اس کتاب میں جن کے آئیڈیاز نے جن کی ریسرچ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ رہا تھا نمبر ون کارل مارکس جس نے کمیونزم پہ کام کیا تھا داس کیاپیٹل یا کمیونز مینیفیسٹو اور جس کے بعد ایک پورے خطے میں کمیونزم پھیل گیا تھا کولڈ وار تک کمیونزم چلا اور ابھی بھی اس کے کچھ فریکمنٹس باقی ہیں نیکسٹ پرسن آن دا لسٹ اس چارلز ڈاروین جس نے تھیاری اف ایولیشن دی تھی اور ایک کریشنیزم کے کانسپٹ کو سائیڈ کر دیا تھا کہا تھا کہ بھئی پورا میٹر جو ہے وہ ایولو ہوا ہے اب مجھے یہاں پہ ویلڈیوران کی بات یاد آ رہی ویلڈیوران ایک رویل کوین کو کوڈ کرتا ہے اور اس نے رویل کوین نے اپنے درباریوں کو کہا تھا جب یہ تھیوری آئی تھی تھیوری اف ایولیشن کہا تھا کہ بھئی do not let the common people know about this سو یہ بات ہے کیونکہ تھیوری میں زیاد سی بات ہے concrete proofs تھے fossils بغیرہ کے records تھے تین تیسری جو personality ہے وہ ہے ہمارا سیگمنٹ فرویڈ psychoanalysis کے فاؤنڈر ہٹ کے یہ تھیوری دی تھی جس نے ایک ریولیشن پرپا کر دی تھی ایڈ ایگو سوپر ایگو الیکٹرہ کمپلیکس اوڈیپس کمپلیکس یہ سارے کانسیپس یہ تھے جو بلکل نیو تھے اس وقت کے حساب سے سو یہ تین personality please کتاب ضرور پڑھئے گا